اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے سب ٹک ٹاک ہے تو آج کے جو میرا ٹاپک ہے کہ آپ لوگوں نے محضوظ ڈراب میں جب ٹکٹ لے لیتے ہیں تو اس کو آپ لوگوں نے کیسے چیک کرنا ہے یوزر نم بول جاتے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ لوگوں نے ٹکٹ کے اندر سے نمبر کیسے میچ کرنا ہے اور ٹکٹ آپ کا کہاں سے ملے گا ہے اگر آپ لوگوں کا محضوظ ایب لاؤگن نہیں ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ کی پیمٹ فیل ہو رہی ہے آپ کے کارڈ سے پیمٹ فیل ہو رہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اگر آپ لوگ فرسٹ میرے چینل پہ ہے تو یہ سامنے آپ کو لال بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے ساتھ میں گھنٹے کا نشان دبا دے تاکہ میری آنی والی جو ویڈیو ہے اس کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے میں ویڈیو بیس پہ ایمروشرا اور محضوظ کی دونوں کی اپ ڈیٹ دیتا رہو کہ اس ہفتے میں کونسا نمبر آئے تو اس کے لئے آپ چینل کو سبکرائب کر دیں اگر آپ لوگ ایمروشرا میں ایک آنڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو فرسٹ کمیٹ کے اندر بھی مل جائے گا پہلے کمیٹس کے اندر اس ویڈیو کے اینڈ بھی آپ کو مل جائے گا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں آگے ہوں محضوظ ہے آپ کو میں اپن کر لیتا ہوں یہ سامنے آپ کو سیکرین نظر آ رہے ہوگی یہ سامنے آپ کو یوزر نم نظر آ رہا ہوگا نیچے پاس ورڈ اگر آپ لوگ پاس ورڈ بول جاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نیچے لکھا ہوا فارگٹ گوار پاس ورڈ اس کے اوپر آپ لوگ اس طرح کے سیکرین اپن ہو جائے گا یہ پہلے نمبر پر آپ سے کیا پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے اپنا پاس ورڈ کیسے واپس لنا چاہتے ہیں کیسے ریکاور کرنا چاہتے ہیں پہلے نمبر سے آپ کا ایمیل ایڈرس پوچھے گا اگر آپ لوگوں نے ایک آنٹ بناتے ہوئے اپنا جو ایمیل ایڈرس دیا ہے وہ ادھر لکھنے جیسے کہ میں ایک ایک ایگزمبل سے سمجھا دیتا ہوں یہ میں ادھر لکھ لیتا ہوں اپنا ایمیل ایڈرس یہ میں نے ایمیل ایڈرس لکھ دیا اس کے بعد کہ آپ پوچھے گے کہ یہ سینڈ ری سائٹ لنک تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بولے گا ری سینڈ لنک has been sent to your ایمیل ابھی میں ایمیل چیک کرتا ہوں وہاں پہ لنک آیا ہے یا نہیں آیا ہے یہ ایمیل کو اپن کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کو ری سینڈ لنک آ گیا ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گا جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ ادھر بتا رہا ہے اس کے اوپر کلک کروں گا میں نے اس کے اوپر سیٹ اوپر کلک کر دیا ابھی ہمیں اسے کیا پوچھے گا پہلے نمبر پر جو آپ کی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے چھوڑے کلینڈر کو نہیں فالو کرنا آپ نے مینوالی ایسے ٹائپ کرنا خود سے جیسے کہ میں لکھ رہتا ہوں پھر یہ نیچے ڈالنے پھر آپ نے معنی لکھنا ہے پھر ڈالنے پھر اس کے بعد یہ کسی بھی جگہ پھر آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیو سوڑ آپ لوگ نے کلینڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد کنفارم پاسوڑ آپ لوگ نے کلینڈ کرنا ہے یہ ایک طریقہ ہو رہ گیا آپ کو سمجھ 64 اور اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا یہ نیچی change password ہے change password کے اوپر آپ لوگ نے کلک کرنے اس کے بعد یہ جو ننبر شو ہو رہے ہیں میں نے بہت سارے دوستوں کے ایٹھونے بنائے ہیں انکے ننبر شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ایک آنڈ بنانا کے تک پتہ نہیں ہے تو آپ لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ میرے واپس بیک چلتا ہوں اب دوسرا تک کے کے اپنے کہہ کیا ہے کہ یہ نیچے موبائل نمبر ہے آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہاں موبائل نمبر لکھنا ہے جس پہ ایک آنڈ بنایا ہوا ٹھیک ہے تو سر grows پہلے یہ کنٹری کوڈ آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے یہ میں نے نمبر لکھ لیا ہے جو ایک آنڈ بناتے وقت میں نے دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ سینڈ اوٹی پی پر کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک چیز دیا رہے ہیں جب آپ کنٹری کوڈ ڈالیں گے تو صفر نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے صفر کے بغار آپ لوگوں نے نمبر لکھنا ہے سینڈ اوٹی کے اوپر کلک کروں گا ایک میسج آپ کے موبائل پر آئے گا وہ نوٹی پی در آپ لوگوں نے لکھنا ہے جیسے پہلا تریقی کار میں نے آپ کو بتا دیا ایمیل سیم وہی نیکسٹ پروسیزر سیم نیکسٹ تریقی کار وہی ایمروش ڈیا پاسپورٹ کا کوپی محضوز کو جو سامنے سکرین پہ ایمیل نظر آ رہا ہوگا اس کی اوپر آپ کو ایمیل بیجھنا پڑے گا کہ اس طرح میں اپنا یوزر نیم بول گیا ہوں مجھ کو میرا یوزر نیم چاہیے میں تو آپ کو سامنے سکرین پر ان کا کنٹیکٹ نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کنٹیکٹ کر کے بھی ان سے ایلپ لے سکتے اگر آپ کو ایکاونٹ کے ریلیٹیڈ کوئی بھی ان فرمیشن چاہیے تو سامنے سکرین پر میرا ویٹس اپ نمبر فیس بک پیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ میرے صرف کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے محضوز اکاؤنٹ کے لیے پیسے چاہیے آپ کا کارڈ ایکسپ نہیں کر رہا آپ کسی بھی کنٹری سے تب بھی آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کم محضوز ٹکٹ کیسے ملے گا جو آپ نے بائی کر لیا ہے خریدنے کے بعد آپ لوگوں نے ٹکٹ کیسے چیک کرنے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ لوگوں نے محضوز اپ کو یہ محضوز ویب سائٹ سے جا کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا ڈھوڑنے ہے ایڈ کریڈٹ یہ ایڈ کر ایپ سے اپن کرے تو بہتر ہے اسی آپ کے لیے آپ آسانی سے کر سکتے آپ ایڈ کریڈٹ کے اوپر لوگوں نے کلک کرنے جیسی ایڈ کریڈٹ کے اوپر کلک کریں گے تو اس اوپن ہو رہا ہے یہ سیکرین اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ سامنے ایڈ کریڈٹ لکھا ہو گیا نیچے کی طرف آنا آپ لوگوں نے سے نیچے کی طرف موف کرنے یہ لکھا ہوا ہے پورے آپ لوگوں نے جتنے میں ٹکٹ لیا ہوں گے تو آپ کو کیسے پتے چل رہے گا کہ آپ کا ٹکٹ کونس ہے چلو پہلا والا ٹکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پہلے نمبر پر آئیڈ ہے ڈیٹ ہے ٹائپ یا میتھوڈ میتھوڈ کے رائٹ سائٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے ٹکٹ آئیڈ ٹکٹ آئیڈ کے ساتھ یہ آسمانی کلر یعنی بلو کلر میں لکھا ہوا ہے یعنی کے نمبر جو لکھا ہوا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے سب کا یہی طریقی کار ہے جو بھی بلو کلر کا نمبروں کا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا وہی آپ کا ٹکٹ ہوگا ٹکٹ جو آپ لوگ نے بائی کیا ہوگا تو یہ میرا ٹکٹ ہے ٹکٹ ہی یہ سامنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں نے اپنا ریفل آئی ڈی کیسے چیک کرنا اور کیسے میچ کرنا ہے یہ سائٹ سائٹ پہ آپ کو یہ انگلیش میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ریفل آئی ڈی ریفل آئی ڈی کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ٹکٹ میں فری میں ملتا ہے یہ آپ کو بائی نہیں کرنا بھی آٹومیٹک آپ کو محضوظ کی طرف سے ایک ایک ایکسٹرا چانس ہوتا ہے یہ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو ایک لاکھ گرم محضوظ کی طرف سے انام ہے ٹھیک ڈیٹ لکھ ہوئی ہے کونسی ڈیٹ کو یہ ڈرہ ہوگا اور کونسی ڈیٹ کو آپ نے یہ پرسیس کی ہے ٹھیک ہے وہ بھی لکھ ہوئی ہے اس کے بعد گرینڈ ڈرہ کا پرائز کتنے دیس میں لیا نے ریفل ڈرہ پرائز ہے تین ٹھیک ہے اس کے بعد لائن میں نے کتنے ٹکٹ لیا ہے ایک ٹکٹ لیا ہوا ہے سٹیٹس ڈرہ کمپلیٹ یعنی میں نے ٹکٹ لیا ہے کونسی ڈیٹ کو ہرید ہے انیس تین دو ہزار بائیس ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے نائنٹین ڈرہ تین ٹھو سرن ٹونٹی ڈو کو میں نے خرید ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹکٹ کی یہ ٹکٹ کے پانچ ڈیجٹ ہوتے ہیں پانچ ڈیجٹ اگر آپ کے میچ کر جاتے ہیں کسی اور کی بھی میچ کر جاتے ہیں تو وہ دیس میلین آپ دو تین آدمی جتنے آدمی کا بھی پانچ نمبر میچ ہوا ہوگا اس میں ڈیسٹریبوٹ ہوگا اگر آپ کے تین نمبر میچ کر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہنڈرڈ ففٹے دیرم انا میں اس کے بعد آتے ہیں پیمٹ فیل کا جو مسئلہ آ رہا ہے پیمٹ فیل کا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ اس لیے آتے کہ آپ کے پاس آپ کے بنک جو کارڈ ہوتا ہے بعض اوقات وہ کچھ لوگوں کے سیلری کارڈ ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے وہ ایکٹیویٹ نہیں کروایا ہوتا ہے کہ جاکے کسی بھی آن لائن شاپنگ کے لیے اگر آپ لوگوں کی پیمٹ کا فیل مسئلہ آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جس بنک کا کارڈ یوز کر رہے اس بنک کو کارل کریں اس کو بتائیں کہ یہ میرا کارڈ میں پرابلم ہاری اس کا کیا حال ہے یا آپ کسی دوست کا کارڈ بھی آپ ٹکٹ بائی کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو ٹکٹ کیلئے پیسہ چاہیے تو آپ لوگ میرے ساتھ بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں اپنے کارڈ سے آپ کی ایک آن میں پیسے شیئر کر سکتے ہیں چینل کو لائک سبگرائب کرنا نہ بولیں فلم ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ